یہ جسے اپنی نگاہوں سے پلا دیتے ہیں اسے میں کش نہیں میں خانہ بنا دیتے ہیں اتنی دولت تو کماتے بھی نہیں یزیدی کتے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں اور اپنے سینے کی طاقت لگا کر کہیں یا علی علی کے بیٹے کے سامنے ایسی آواز پورا زندہ دلی کے ساتھ یا علی یا علی حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ نہ جانے کتنے شجریں کھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ نہ جانے کتنے شجریں کھول رہا ہے ماشاءاللہ یہاں حضرت مولانا التاب صاحب نے اتنے شائر کو بلائے ہیں ان لوگوں کو وقت ایک ایک بار ملا اور پرمیشن صاحب کم ہے کہ اتنے شائر ہیں کہ ناتے شہے کونین کا دیوان رکھا ہے ناتے شہے کونین کا دیوان رکھا ہے بخشش کے لیے میں نے یہ سامان رکھا ہے کیا کیا دوشے پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے کیا دوشے پیمبر پہ حسین ابن علی ہے یا واقعی قرآن پہ قرآن رکھا ہے برادر محترم اب آئیے حضرت کہ استقبال حضور پالا کے استقبال پورا زندہ دلی کے ساتھ کر لیں نارئی تکبیر دونوں ہاتھوں کو فضاء میں لیں نارئی تکبیر اور بلند آواز نارئی تکبیر نارئی رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت حضور کمالِ ملت حضور کمال مینہ صاحب قبلہ اشرفی اشرفی دولہا اشرفی دولہا اشرفی دولہا نارئی تکبیر نارئی رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفاتحہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لی خمسطن نطف بحا حر الوبائی الحاتم المصطفی والمرتزا وبناہما والفاتم غوثِ آزم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دی مدد کعبِ ایمہ مدد موین الدین حسن عالم پناہے بسوِ ما غریبان ایک نگاہے اے اشرفِ زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بسترہ زکلیدِ کرم کو جا اشرفیم نارے چشتی نظامی میزنم بندے مخدوم اشرف نام نامی میزنم ہم پر ہو احمد کا سایہ اور اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باسفا کے واسطے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنا وشفیان حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى بِأَن تُسَلِّي عَلَيْهِ سَلَاةٌ وَسَلَامًا لَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ وَسَلَّمُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا سِبْءُونَ وَسَلَامُ لَلْمُرْسَلِينَ والحمد لله رب العالمين دهق لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمد لله سمع الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الشرف الانبیاء والمرسلين وعلى آله وأصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا أَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُو مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَقْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعَ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ المعنى عظیم وَبَلَّغْنَا رَسُولِهِ النَّبِيِّ اللَّمِينُ الْمَتِينُ الْمُبِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ اگر ایماندھار ہیں تو پوری ایماندھاری کے ساتھ درودِ پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیٰ زیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم کماتو حبو و ترضا بیندو صلی علیٰ صلات و سلام علیٰی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحان و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر حسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اور آپ کو آج کی اس شاندار چشن دستار بندی کے پروگرام میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنی اور اپنے محبوب مکرم نبی رحمت جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی روحی فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے حوالے سے باحمل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی اس پروگرام کے نقاط پر میں مولانا الطاف صاحب اور مدرس انتظامیہ کے جملہ کارکنان وابستگان سرپرستان کو دل کی عطا گہرائیوں سے حدیع تبری کو تحسین پیش کرتا ہو کہ جنہوں نے اس محفل کے رول کو پلے کیا اس محفل کو سجایا اس میں جس طرح سے جن لوگوں نے بھی عصہ لیا ہے اللہ پاک ان کی اس خدمتوں کو کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے آمین اور نبی اور آل نبی کے فیضان سے سبھی کو مالا مالا فرمائے آمین دوستوں یہ وقت جیسا کہ آپ کو بھی پوشٹر کے ذریعے یہ بتایا گیا اعلان کے ذریعے بھی کہ اس جلسے میں میرے برادر مکرم حضور اشرف ملت کی آمد آمد ہونی تھی لیکن طبیعت کی نسازی کی وجہ سے وہ نہ آسکے ان کی جگہ پوری کرنے کے لئے میں حاضر ہوں حالانکہ ان کی جگہ میں تو میں پوری کر سکتا لیکن ان کا حکم ہوا میں آپ کے دیار محبت میں حاضر ہوں دوستوں مجھ سے قبل آپ نے ناتیں بھی سنی اور باتیں بھی سنی اور سچ یہ ہے کہ نہ نات کا سلسلہ کبھی ختم ہوگا نہ نبی کی بات کا سلسلہ بے شک سبحان اللہ یہ رات ختم ہو جائیں گی یہ رات ختم ہو جائیں گی لیکن نبی کی بات نہیں ختم ہوگی بے شک سبحان اللہ حق ہے اور جہاں تک حضور کی بات آتی ہے تو سچ یہ ہے کہ میرے نبی کی پوری صحیح صافت عریف کوئی کری ہی نہیں سکتا کرے تو کیسے کرے بات یہ ہے اہل علم کی توجہ بات یہ ہے کہ تعریف سے پہلے معرفت چاہیے اور آسان کر دیتا ہوں آپ کے لئے تعریف سے پہلے پہچان چاہیے تعریف سے پہلے پہچان چاہیے جب تک آپ کسی کو پہچانیں گے نہیں تب تک تعریف کیسے کریں گے اتنا بڑا مجمع ہے لوگ کھڑے ہیں بیٹھے ہیں میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں کہ جس نبی کی ہم تم سب مل کر تعریف کر رہے ہیں کیا اس نبی کو کسی نے پہچانا اس نبی کو کسی نے پہچانا اتنے لوگ ہیں ایک ہاتھ اٹھنے کو تیار نہیں جو وہ یہ کہہ ذکے کہ ہم نے اس رسول کو پہچانا ہم نے اس رسول کو جو کہے گا وہ یہی کہے گا ہم نے اس رسول کو مانا ہاں بے شک جانا پہچانا مانا تو صداقت کے بادشاہ بن گئے مانا تو عدالت کے شہنشاہ بن گئے مانا تو سخاوت کے بہترین نمونہ بن گئے مانا تو شجاعت کا پیکر عظیم بن گئے ہمیں مانا تو بلالت ہے بلال اہل سنت کے حلال بن گئے نارے تکبیر نارے رسالت حضور کمال ملت اشرفی دولہ نارے تکبیر نارے رسالت باب 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 زندہ باز آپ دھبرائیں نا میں بہت زیادہ وقت لینے والا نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز فرض ہے جلسہ فرض نہیں ہے تو یہ جلسوں میں تعداد دکھانے سے کوئی فائدہ نہیں تعداد دکھانا ہے تو مسجدوں میں دکھاؤ یہ دور پرفتن ہے پیارے دور پرفتن ہے فتنوں کا دور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسلام کے کسی ایک پہلو پر حملہ ہوتا تھا لیکن آج اسلام کے ہر پہلو پر حملہ ہو رہا ہے چوترفہ حملہ ہو رہا ہے مسلمانوں ہوش کے ناکون اپنے آپ کو سواروں حضور کی غلامی میں مست کرو اور ایسے ویسے نہیں آج جس کی پشت پہ ہاتھ رکھو تو دیکھو وہ عاشق رسول بینا بیٹھا ہے جنت بالکل آسان ہو گئی ہے اسٹیج سے جنت بیچی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ لیکن میں خانقہ ہی ہوں خامقہ ہی نہیں میں وہی بات کروں گا میں ماشاء اللہ والی بات کم کرتا ہوں انہا لیلہ والی بات زیادہ گئی ہر آدمی کے پشت پہ ہاتھ رکھو عاشق رسول بنا بیٹھا ہے لیکن صوفیہ نے بزرگان دین نے کیا بتایا سچا عاشق بزرگان دین صوفیہ اکرام فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے پوچھے نبی سے عشق ہے محبت ہے تو چھپ کر جاؤ جواب مت دو خدا کی قسم خوربان جاؤ بزرگوں کی تعلیم فرمایا اگر تم سے کوئی پوچھے نبی سے عشق ہے محبت ہے تو چھپ کر جاؤ جواب مت دو جواب دوگے تو پھس جاؤ کہا حضور کیسے کہا سنو اگر کہا عشق نہیں رسول سے تو کافر ہوتے ہیں اگر عشق کہا رسول سے نہیں تو کافر اور اگر کہا عشق ہے رسول سے تو جھوٹے اور منافق ہوتے کیونکہ رسول کے عشق تمہارے جیسے نہیں ہوتے کہ نماز نہ پڑھیں اور رسول کے عشق ہوں جھوٹ بولیں اور رسول کے عشق ہوں غیبت کریں رسول کے عشق ہوں چند روپےوں کے لئے اپنا ایمان بیچ دیں اور رسول کے عشق ہوں والدین کی توہین کریں رسول کے عشق ہوں سود کھائیں رسول کے عشق ہوں نماز مصطفیٰ کے آنکھوں کی تھنڈک اسے چھوڑ دیں اور کہو رسول کے عاشق کو اس لئے پیارے چھپ کر جاؤ جواب مت دو ورنہ تمہارے یہ جواب کوک لے تو سچ یہ ہے کہ میرے نبی کی پوری صحیح تحریف کوئی کرو اور نہیں سکتا اور جب نبی کی تحریف کی بات آئی تو میں اپنی خطابت کا سہارا کیوں لوں آؤ چلو اس رسول کی دہلیس پر یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں میرے آقا صدی کے انبر سے خطاب فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یارفنی حقیقتن غیر ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جائے اے ابا سبحان اللہ اے ابو بکر میں کیا ہوں توجہ میں کیا ہوں یا بنانے والا جانے یا پھر اس کے کرم سے بننے والا جانے اور میرے سرکار فرماتے ہیں وہ ابو بکر جن کے بارے میں میرے سرکار فرماتے ہیں ابو بکرین آلم ایک ہوتا ہے دوستو آلم عالم کا معنی ہوتا ہے جاننے والا عالم کا معنی کیا ہوتا ہے جاننے والا رہلِ علم بیٹھے ہوئے ہیں علمہ بیٹھے ہیں عالم کا معنی جاننے والا اور عالم اس میں تفضیل کا سیغا اس کا معنی ہے زیادہ جاننے والا تو نبی نے ابو بکر کو عالم کہکے یہ راز پاش کر دیا ارے جب ابو بکر عالم ہو کر مجھے نہ جان سکا تو تم مجھے عالم ہو کر نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سلط دوستری ابو نعیم کی روایت میرے سامنے آئی مَا عطلاتِ شمچ وَلَا غَرَبَت عَلَىٰ اَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّن عَبْظَلْمِن عَبِي بَنْجْرِ لِلَّهِ يَكُونَ نَبِيُن انبیاء کے بعد روحِ زمین پر نہ کسی پیافتاب تلو ہوا نہ غروب ہوا جو انبیاء کے بعد جنابِ صدیقِ اکبر سے زیادہ فضیلت والا ہو تو زبانِ رسالت نے توجہ زبانِ رسالت نے جنابِ صدیقِ اکبر کو عبزل عبزل کہہ کہ کر مصطفیٰ نے یہ راست پاس کر دیا کہ جب میری حقیقت کو ابو بکر عبزل ہو کر نہ جان سکا تو تم مجھے فاضل ہو کر کیا پہچان پک آہ نارِ تکبیر نارِ رسالت عظمتِ مصطفیٰ شانِ مصطفیٰ وقت کم ہے ایک جملہ آ رہا ہے چاہتا ہوں نہ ذکر ہمیں وہ فاضل تو نبی کو پہچان ہی نہ سکا جو فضل سے نکلا ہے فضل سے تو وہ کیا پہچانے گا جو فضول سے نکلا ہے جو فضل سے نکلا ہے وہ پہچان ہی نہ سکا جو فضول سے نکلا ہے وہ بس سرکار سرکار ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ سنتِ کبریہ عدا ہو رہی محبوب کا ذکر کرتے رہو رب کی سنت عدا کرتے رہو نبی ورنہ نبی کیا ہے نبی کیا ہے خدا جانے نبی کیا ہے خدا جانے اور خدا کیا ہے نبی جانے جانو مانو پہچاننے کی کوشش نہ کرو جہاں تک میرے سرکار کی تعریف کی بات آتی ہے مجھے ہمسر لکنوی کا وہ شیر یاد آتا ہے وہ کہتے ہم کہاں اور کہاں ناتِ نبی ہے ہمسر ہم کہاں اور کہاں ناتِ نبی ہے ہمسر صرف حسان سے آواز ملا لے دوستو حضرت حسان بن ثابت ایسے صحابی رسول ہیں خدا کی قسم ایسے صحابی رسول ہیں جن کے لیے خود بارگاہ رسول اللہ میں ممبر لگتا تھا کیا لگتا تھا بولو کیا لگتا تھا خود رسول اللہ کی بارگاہ میں ممبر لگتا تھا حضرت حسان ایسے صحابی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں ممبر لگتا تھا اور ہمارے اور تمہارے پیارے آقا حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے توجہ توجہ پیارے آقا حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے تھے اور سرکار خود نیچے بٹھتے تھے حضور حضرت حسان کو ممبر پر بٹھاتے سرکار خود نیچے بٹھتے حضرت حسان ناز پڑھتے سرکار نیچے بٹھ کر سنتے تھے اب یہی سے نظریہ اُبر کر سامنے آ گیا کہ ناد پڑھنا حسان کی سنت ہے ناد پڑھنا صحابی رسول حضرت حسان کی سنت ہے اور ناد سننا رسول اللہ کی سنت ہے آج ہماری پیج پوجیشن یہ ہے کہ ہم صحابی رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں اور نیچے بیٹھ کر سننے والوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ تم پیغمبر اسلام کی سنت ہم سنا رہے ہیں آپ سب سن رہے ہیں تو کچھ سنا دیں ہاں میں بالکل ترنم سے پڑھنے کی بالکل کوشش اس لیے نہیں کروں گا رات کا اچھا خاصہ وقت گزر گیا ہے ورنہ جو شورہ بیٹھے ہیں اگر میں نے ترنم سے پڑھا ان کا تبصم بگڑ جائے گا بس جو ضروری باتیں ہیں تھوڑا سا کر کے مجھے بلایا گیا ہے اشارہ کر دوں کچھ بند سنا دیتا ہوں یہ بند بھی عجیب چیز ہے بچپن میں والدِ گیرامی سے سنا تھا چک بندی تھوڑا بڑے ہوئے تو اپنے کھیتوں میں جبکہ چھوچا شریف میں گئے تو دیکھا میڑ بندی پھر سنا اسی ہندوستان میں ایک مسئلہ چلا تھا نس بندی اور جب ممبئی ائرپورٹ پر پہنچے پہلی بار دو ہزار قالباً نو یا دس میں تو دیکھا تو انسان سب ہماری طرح تھے لیکن چہرے کا جگرافیہ تھوڑا بدلہ ہوا تھا پہناوا اڑاوا تھوڑا بدلہ ہوا تھا جودہ تھا میں نے جو میرے ذات تھے مولانا میں نے کہا مولانا یہ کون لوگ ہے اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بڑے بھائی کا کرتا چھوٹے بھائی کا پہجاما تو میرے ذات جو مولانا تھے بڑا پیارا جواب تھے کہا حضرت ان کے کیاں سب بند ہے میں نے کہا مطلب بولے ان کے کیاں کلام بند ہے قیام بند ہے درود بند ہے سلام بند ہے عیسیٰ بند ہے ہم نے کہا مولانا ہم بھی علی کی اولادیں کھول نہ جانتے ہیں ہم نے کہا ان کے کیاں قلام بند قیام بند درود بند عیسیٰ بند دیو بند تو ہم نے اپنے بزرگوں کے فیضان کو لے کر کھولنا شروع کر دیا اور اعلان کر دیا کہ روکنے سے نہ رکھ تکے گا ارے بند کرنے سے نہ بند ہوگا جب جب زباں پہ ان کا نام ہوگا تب تب درو دو سلام مولانا دریئے مت ہم علی کی اولاد ہیں ہم دعوت دیکھتے ہیں نتیجہ نہیں دیکھتے حسین کو کربلا میں دعوت ملی حسین پہنچ گئے یہ نہیں دیکھا مخابلے میں آنے والے بائیس ہزار ہیں یا بائیس لاکھ ہیں جب پہنچے ہیں کربلا میں تو بائیس ہزار کے لشکر سے جب ٹکرائے ہیں حسین تو سوچو بائیس ہزار کے لشکر کا وجود ختم ہو گیا لیکن حسین کے بہتر آج بھی زندہ ہیں حسین آج بھی زندہ ہیں نگر میں حسین ہے شہر میں حسین ہے محلے میں حسین ہے بھائی کا نام حسین ہے بھائی کا نام حسین ہے چوک کا نام حسین ہے شہر کا نام حسین ہے حسین کے زندہ ہونے نے بتا دیا کٹنے والے مرتے نہیں بلکہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے راہِ خدا میں کٹ جانے والے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے شہید کہلاتے ہیں اور ان کی عزت کوئی دنیا دار نہیں پروردگار بڑھاتا ہے دیکھئے بات پہ بات آئی تو بہت کچھ نکل جائے گا وقت کتنا آپ کے حساب سے بہت ہے میرے حساب سے نہیں بس پانچ دس منٹ میں میں اپنی بات سمیٹ لوں گا کیونکہ میری تقریر وعدہ یہ ہوا تھا کہ گیارہ بجے اسٹیش پر یہ جلسے کا معمول بدلیں کوشش کریں کہ جلسہ بارہ بجے تک سمیٹ لیا جائے کیونکہ آج جب میں بیٹھا تھا اور ساری باتیں ہو رہی تھی تو میں اس وقت دلی میں ہوں لیکن ماحول میں نے جو بہار اور بنگال کا دیکھا کہ رات کے تین بجے جلسہ چار بجے تین بجے حضرت لوگوں کو اسٹیش پر لیا جاتا ہے اور فجر تک تقریر ہوتی ہے خیر وہ گاؤں کا ہے اورس کا معاملہ ہے لیکن یہ شہر کا معاملہ ہے لوگ مسروف زندگی رکھتے ہیں کاروباری چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی تجارت بھی ضروری ہے اس لیے زیادہ لمبے وقت تک جلسہ نہ چلایا کریں میری چھوٹی سی ایک درخواست تو سنا دوں ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے ایک گنہگار کو اور کیا چاہیے عمر بھر دامن مصطفیٰ چاہیے سبحان اللہ کہے دو چالیس دن کے لیے نہیں عمر بھار ایک گنے گار کو اور کیا چاہیے عمر بھار دامن مصطفیٰ چاہیے توجہ چاہوں گا اہلِ کفر و غلالت کو دھانا بھون اہلِ سنت کو احمد رضا چاہیے زندہ بات زندہ بات اہلِ کفر و غلالت کو دھانا بھون اہلِ سنت کو احمد رضا چاہیے اور یہ شیر سمجھو تو سمجھیں شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے دکھانے کی ذمہ داری میری ہے شیخ احمد رضا خان یہ لکھ کر گئے ہم کو سعداد کی خاکے پاچھائیے آہ نارِ تکبیر نارِ رسالت حضور کمالِ ملت اشرفی دولہ نارِ تکبیر نارِ رسالت اور میں اپنے بارے میں کہہ دوں آلِ غوصُ الورا نزبتِ چشتیا کمال اشرفی اور کیا چاہیے جھوم کر دوزہ پاک پڑھ لیں اللہم صلی علیہ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ باش منٹ میں میں اپنی بات سمیٹوں گا انشاءاللہ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ قیدہ ہے یہ قرآن خدا کا بے مثل کلام ہے بے شک قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے سب کا اتفاق ہے فجر والا ہو زہر والا ہو مغریف والا ہو عشان والا ہو چالیس دن والا ہو چوبیس دن والا ہو چھتیس دن والا ہو چالیس دن والا ہو سب کا اس پر اتفاق ہے کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب ہے قرآن خدا کا بے مثل کلام ہے سب کا اتفاق ہے اب یہیں سے سوال جنم لیتا ہے یہ قرآن جو خدا کا بے مثل کلام ہے کیا اس لیے بے مثل ہے کہ خدا کا کلام ہے کیا اس لیے بے مثل ہے کہ خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے بے مثل خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے بے مثل اگر خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی کتاب ہونے کی وجہ سے قرآن بے مثل تو خدا کی کتاب تو اور بھی ہے خدا کا کلام تو اور بھی ہے تورید بھی خدا کا کلام زبور بھی خدا کا کلام انجیل بھی اور قرآن بھی اور کلامِ الٰہی ہونے میں اللہ کا کلام ہونے میں اللہ کی کتاب ہونے میں سب برابر لیکن جب بات آتی ہے تو سب سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ قرآن خدا کی بے مثل کتاب قرآن خدا کا بے مثل کلام تو کوئی ایسی وجہ ہے جو قرآن کو بے مثل کہا گیا ونہاں کلامِ الٰہی ہونے میں سب برابر تورید بھی خدا کی کتاب زبور بھی انجیل بھی قرآن بھی اور کلامِ الٰہی ہونے میں سب برابر لیکن جب بات آتی ہے تو سب یہ کہتے ہیں کہ قرآن خدا کا بے مثل کلام قرآن خدا کی بے مثل کتاب تو کوئی ایسی وجہ ہے جو قرآن کو بے مثل کہا گیا تو سنو قرآن کو جو بے مثل کہا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قرآن کو نسبات میرے مصطفیٰ سے ہے جس طرح میرا نبی سارے نبیوں میں بے مثل ہے ایسے اس کا لائے ہوا کلام سارے کلاموں میں بے مثل ہے نارے تکبیر نارے رسالت عظمت قرآن شان قرآن مذہب اسلام جس طرح میرا نبی سارے نبیوں میں بے مثل ہے اس کا لائے ہوا کلام سارے کلاموں میں بے مثل ہے اس کی لائے ہوئی کتاب ساری کتابوں میں بے مثل ہے اب سمیٹ دوں اب جس کو ایک گوشہ یہاں سے اُبر کر آ رہا ہے جس کو جس کو میرے نبی سے نسبت وہ بے مثل ہو گیا جس کو جس کو میرے رسول سے نسبت وہ بے مثل جس کو جس کو میرے رسول سے نسبت وہ بازمات قرآن کو نسبت قرآن بے مثل حدیث کو نسبت حدیث بے مثل صحابہ کو نسبت صحابی بے مثل جس کو جس کو ویسے تو ہر مہینے میں بارہ ہے ویسے تو ہر مہینے میں بارہ ہے لیکن اس بارہ کو مصطفیٰ سے نسبت تو یہ بارہ بازمت بولو اس بارہ کو کون آیا تھا اس بارہ کی صبح صادق کو کون آیا اللہ کا پیارا حبیب آیا ہم سب کے دلوں کا طبیب آیا سنو ہم جشن ملاد مناتے تھے مناتے ہیں مناتے رہیں گے بے شک جس کو نہ مانانا ہے وہ جانا ہے نبی کی ولادت پر رویا کون تھا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ایک لوگ کہنے لگے نبی کی آپ لوگ جشن ملاد مناتے ہیں میں نے کہا ہاں مناتا ہوں کہاں شرک ہے میں نے کہا ابے بے وقوف نبی کا ملاد شرک نہیں بلکہ شرک سے بچاتا ہے شرک نہیں شرک سے بچاتا ہے کہاں میاں وہ کیسے میں نے کہا ابے ہم ملاد مناتے ہیں ملاد منا کے یہ بتاتے ہیں کہ میرا نبی پیدا ہوا میرا نبی پیدا ہوا اور جو پیدا ہو وہ خدا نہیں جو پیدا ہو وہ خدا نہیں تو ہم ملاد منا کے یہ بتاتے ہیں خدا نہیں اور عظمت مصطفی بیان کر کر کے یہ سمجھاتے ہیں خدا سے جدا نہیں نہ خدا کہو نہ خدا سے جدا کہو کہنا تو محبوب دو جہاں کہو محبوب خدا کہو محبوب دو جہاں کہو محبوب خدا کہو اور سنو کیا ہوا کوئی بات بلکل ختم کر رہا ہوں آپ ایک دم پریشان نہ ہوئی ہے ہاں ویسے ہم لوگوں کی جہاں تقریر ہوتی ہے جہاں ہم لوگوں کا خطاب ہوتا ہے اگر یہاں آس پاس میں شیطان ہوں تو میرا ایڈریس نوٹ کر لیں میں ڈرتا نہیں ہوں مغدوم کے کچھار کا شیر ہوں شیطانو کمال اشرف کا ایڈریس نوٹ کر لو جب جب ستاؤ گے کچھاوچا شریف جاؤ گے کیونکہ جب تک ہے شاہ سمنان کیا بگاڑ سکے گا شیطان اور یاد رکھنا ہم اہل سنت والجماعت ہم سنیوں کے پاس جشن تین ہیں محفلیں تین ہیں یاد رکھو کتنی ہیں تین ہیں سن لو کون کونسی ایک دین لانے والے کی رکھتے جاؤ ایک دین لانے والے کی توجہ ایک دین لانے والے کی ایک دین پھیلانے والے کی اور ایک دین بچانے والے کی الحمدللہ ہم تینوں کے نام پہ محفل کرتے ہیں تینوں کے نام پہ محفل سجاتے ہیں تینوں کا نظکر کرتے ہیں سنو ہم جشنے میلاد مناتے ہیں صرف یہ بتلانے کے لیے کہ ہم اس رسول کا جشن مناتے ہیں جو رسول دین لانے والا جو رسول دین لانے والا اور غوثِ عظم کا جشن غریب نواز کا جشن نظام الدین اولیاء کا جشن مخدوم اشرف کا جشن ان اللہ والوں کا جشن اس لیے مناتے ہیں کہ یہ دین پھیلانے والے ہیں اور ذکرِ حسین اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتہ لگ جائے کہ کربلا کا امام دین پہ جانے والا نعرِ تکبیر نعرِ رسالت علماء اہلِ سلط فیضانِ مخدومِ اشرف اور کچھ لوگ اس سے ہیں تینوں کی بات آتی ہے شرک ہے بدات ہے حرام ہے نہ انہیں شرک کی ڈیفنیشن معلوم نہ بدات کی نہ حرام کی اب سنیے گا ایک صاحب آئے چالیس دن میں چلا اُلا کر کے آئے اور لوگوں کو گاؤں محلم بیٹھال کے سمجھا رہے تھے سریک شریک ہے گوھ سے آجم سے مانگنا سریک ہے غریب نواز سے مانگنا سریک ہے ایک بھولا بھالا بھائی تھے سننی سریک سریک سن کے اس کی سرک گئی تھی کہا مولی صاحب اس سریک سریک کی رڈ بن کرو ورنہ تمہارے ہم اس سریک کو سرکہ میں ڈال کے سرک جائے کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے عزیزانہ ملتی سلامیاں پھر کبھی موقع ملا تو گفتگو ہوگی آئیے ہم سب مل کر بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے پورا مجمع میرے ساتھ الفاظ دہرالے استغفر اللہ ربی من جمیع ما قریہ اللہ قولا فعلا سمعا ناظرا ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی لظیم السلام علیکم ورحمت موسیقی